اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک سوال اکثر امام زمان علیہ السلام کے لئے کیا جاتا ہے کہ اتنی صدیوں تک ایک انسان کیسے جی سکتا ہے کیسے زندہ ہے تو جب قدرت کا ہی انتظام ہے تو قدرت ہر اس مسئلے کو جس پر اس کے بنائے ہوئے بندے اعتراض کریں وہ پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی تدبیر کر لیتا ہے کہ یہ نہیں وہ خداوند کریم ہے کہ دلیل بات میں آئے تو قدرت کی طرف سے اس لئے اس نے اپنے انبیاء میں چار انبیاء کو زندہ رکھا اس لئے کہ دنیا کا اختتام ایک منتظر پر ہونے والا تھا اس لئے اس نے دو ہستیاں زمین پر اور دو آسمان پر زندہ رکھیں جناب خضر علیہ السلام اور جناب علیہ السلام کو زمین پر زندہ رکھا اور وہ اب تک زندہ ہیں حیات ہیں اور جناب ادریس اور جناب عیسیٰ کو آسمان پر زندہ رکھا آپ جانتے ہیں کہ جناب خضر علیہ السلام پانی پر اللہ کی طرف سے حاکم ہے اگر کوئی مسافر پانی پر راستہ بھول جائے تو خضر راستہ بتا دیتے ہیں اور اگر کوئی خوشکی پر راستہ بھول جائے تو جناب علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام راستہ بتا دیتے ہیں اور دوسری روایت یہ کہ خوشکی کا راستہ خضر بتاتے ہیں اور پانی پر مسلح علیہ السلام کا بچھا ہے آسمان پر ادریس بھی ہیں اور عیسیٰ بھی ہیں اور جب امام آئیں گے تو یہ چاروں انبیاء امام کے لشکر میں آ جائیں گے پھر خضر کا ظہور بھی ہوگا علیہ السلام کا بھی ادریس اور عیسیٰ کا بھی ہوگا اور یہ وہ تمام ہستیاں ہیں یہ چاروں وہ ہیں کہ جو اپنے اپنے دور میں شجاہ تھیں اور بہاتر تھیں جن کے دل میں لڑنے کی تمنہ تھی نسرتِ الہی کی تمنہ تھی یہ ہستیاں بھی امام کے لشکر میں شامل ہوں گے اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد جل فرج ہم اجمعین پارالہ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ماف کر دے جو مومن اور مومنات اس طنیہ سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو ماف کر دے بے اولاد کو اولاد بے روزکار کو روزکار مقروض کے قرص ادا کر دے اور مجبور کی مدد کر میرے مولا بیماروں کو صحیح تک ادیاب کر دے اے میرے مولا اس وقت کے صدقے ہماری پریشانیوں غموں دکھوں کو دور کر دے روز میں شرم میں پیاس کے شتہ سے بچانا پاک زہرہ کی چادر کے سائے میں رکھنا اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد میرے مولا امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد